کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی خریات کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے آئے 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 یبن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو نہیں رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے یبن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو سوہ سو کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزا کڑایا ہوا ہے ایمان کو بیچا ضمیر کو بیچا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبنا آدم یبنا آدم اے آدم کی اولاد انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا نافرمان اولاد تو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہداد سے فارق کر لیا ہے نافرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایہ رعایہ سے وہ پیار کریں کیا پرواہ ان کا تو حکم شلت اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے نوشنے والی پرداتار شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکم حبن مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی حقی علیکہ کن لی محبہ اللہ میری اللہ میری اللہ میری کیا بات اللہ نے کیا اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا اگلی بات تجھے میرے حقی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر علیکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں اتنی چار انگلی کے برابر کیا ہے ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے جگہ ہی کوئی اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں انہیں نہیں کہا مجھے کہا جو رات کو غفلت دن کو بغاوت مال کا غلط کمانا غلط خرچ کرنا جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں پہت آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرو بادشاہوں کو پرواں ہوتی ہے اور اتنا بڑا شین شاہ وَلَيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ کل کائنات اس کی تصویح پڑتی ہے لَهُو مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کا شین شاہ ہے يُحْي وَيُمِيد زندگی موت کا مالک ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہر چیز پر قادر ہے ہُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم وَأَوْلُ وَآخِرُ وَظَاهِرُ وَبَاطِن وَهَرْ چیز کا جاننے والا الَاہُكُمْ الَاہُمْ وَاحِد لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ ایک اکیلہ تنے تنہا اللہ کل کائنات کا مالک اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم کل کائنات کا تنے تنہا اکیلہ معبود شہن شاہ لا شریک لَه الملک لا شریک لَه وَالْفَرْضُ لَا نِدَّ لَه وَالْعَلِيُّ لَا سَمِيَّ لَه وَالْغَنِيُّ لَا غَهِرَ لَه کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں احد بے مثال سمت کسی کا موتاج نہیں لم يلد کسی کا باپ نہیں ولم يولد کسی کا بیٹا نہیں ولم يقل لہو کوئی اس جیسا نہیں پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے کیا کرتا اور میں جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے باہر کے یاد کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور دیس جادہ برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرہ ہوا ہے پانیوں میں جوش اٹھتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑ جائیں تیرے ناف فرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں مچھلیوں کی غزہ بنا دوں چلو پانی کو آنے میں دو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی یا اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھوں کو اندر لے جاؤں گے نشان بیٹھا دوں اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی ناف فرمانوں آنکھیں چھپیس کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں چھپیس کروڑ تیرا کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں تیرا کروڑ دوسری آنکھ میں چھپیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے پھر بھی لائن نہیں کٹتی پھر بھی تاریں نہیں کٹتی یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی اندھیرہ چھائے گا اور اس نے میری آنکھوں میں چھپیس کروڑ بلب لگائے آپ کی آنکھوں میں ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا حرام نہ دیکھنا نظریں جھکا لینا کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتا ہے یا اللہ تیرہ کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں اجازت دے جعلت لکا لسانا و جعلت لہو بابا میرے بندے تجھے زبان دی ہے زبان پہ تالہ لگائے دروازہ بنائے دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے تجھے آنکھیں دیں آنکھوں پہ پردے لگائے اس سے دیکھ جو کہتا ہوں جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے میرے بندے میرے بندے کیا عجب پیار ہے دو میرے بندے یا عباد زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں تو جس کی نافرمانی کی ہے جس کو غصے ہونا چاہیے تھا وہ کہتا بہا دو اڑا دو مٹا دو دھنسا دو ہائے ہائے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلوم بعبدی میں ان کام چلو چلو اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ان کانا عبدکم فشانکم بہی تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو بہا دو تنسا دو اڑا دو ان کانا عبدی اگر میرا ہے فمنی و علی عبدی فدخل نہ دو میں جانوں میرا بندہ جانوں جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں وہ کہے بھئی ہمارا فیملی میٹر ہے آپ بیچ میں نہ آئیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے تم بیچ میں نہ آؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں ان کی رات کیسے دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسے ہیں پکڑتے کہ انہیں یہ وہ کہتا ہے ان اتانی نہاراں قبلتوہ و ان اتانی لیلاں قبلتوہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں اس رات جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانہ نہیں سنے گا جوانی کی تھکٹی یہی ہونکی دے آگئے ہیں کبھی نہیں سنے گا لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے دن تیرے موں میں چنیل اکھا تیری کوئی نہیں پیر تیرا کوئی نہیں ہون تیری کیڑی توبہ میرا لگتا آجا میں اب بھی قبول کروں آ تو سینا آ تو سینا تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں شمر اور آلِب رسول ایک ہو جائیں معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا تجھے معاف کیسے کرتا ہاتھوں سے بنائے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابِكُمْ اِنْ شَقَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں آ جاؤ ہم صلح کر لیں میرے بن جاؤ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا چکا ہوں